اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست فیدہ آسن و راجہ آپ کی خدمت میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کے ٹین کلاس کے کمیسٹری کا چیپٹر نمبر ٹو 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 پوائنٹ ٹو ہے آرہینیس کنسیپٹ آف ایسیڈن بیس آج ہم آرہینیس کے جو اس نے پیش کیا تھا کنسیپٹ وہ پڑھنے جا رہے ہیں پہلا ہی کنسیپٹ اور سب سے پہلے اس نے ہی دیا تھا سیونٹین ایٹی سیمن میں اس نے دیا تھا آرہینیس کنسیپٹ آف ایسیڈ این بیس کے آرہینیس کی نظر میں ایسیڈ اور بیس کیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا ایسیڈ اور بیس کے بارے میں وہ ہم جانیں گے آج ایک آرہینیس کنسیپٹ یعنی کہ آرہینیس نے جو سوچا جو سمجھا اس کے مطابق اس نے acid کی definition کر دی اور base کی بھی definition کر دیا اور اس کو define کر دیا اور ہم پڑنے جا رہے ہیں acid کی definition acid is the substance which disassociate یعنی کہ تودھ فوڈ جاتا ہے اپنے ions میں تبدیل ہو جاتا ہے اپنے ions میں بٹ جاتا ہے disassociate کا یہی معنی ہے یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ acid ایک ایسا substans ہے جس کو ہم ایکوہ سلوشن میں چاہے وہ وارٹر ہو چاہے جو بھی ہو ایکوہ سلوشن ہو چاہیے کیوں کہ ایکوہ جب بھی استعمال ہوتا ہے لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وارٹر وارٹر میں جب ہم اس کو سبسٹانس کو ڈالیں گے تو یہ ہائیڈروجن آئینز میں کنورٹ ہو جائے گا ہائیڈروجن آئینز میں ٹوٹ جائے گا آئینائز ہو جائے گا اور آپ جنرل آئینائزیشن بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں اس نے ایسی ایک یعنی کہ فرد کر کے ایک دیا ہائیڈروجن اور اے ایچ اور اے یعنی کہ ایسی یہاں پر ہائیڈروجن مراد ہے اور اے ایسی یہاں پر بہی اور بھی چیز مراد ہو سکتی ہے تو یہ اس نے ملا کر اس نے ایک جنرل آئینائزیشن دی کہ ہائیڈروجن آئینز میں کنورٹ ہو گیا اور اے میں کنورٹ ہو گیا اب ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایسیڈ کے ایسیڈ کے لحاظ سے جو سبسٹانس ہیں جیسے کہ ایسیل ہے اس کے بعد ایچ این او تری ہے اس کو اسی ایسیڈ 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 یعنی کہ ایسی ٹیک ایسیڈ نیوٹرک ایسیڈ اور ایسیل اس کو اس نے ایکویشن کے ذریعے سے بتایا کہ اس نے کہا کہ یہ تمام کے تمام ایسیڈ ہیں کیونکہ جب انہیں ایکویس سلیوشن میں آئینائز کرتے ہیں تو یہ ہائیڈروجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے سبسٹانس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایسیل کا پہلا ہی ایکویشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیل کو ہم نے جب ایکویس سلیوشن میں ڈالا تو یہ اپنے ہائیڈروجن اور کالورین کے سلیوشن میں کنورٹ ہو گیا اس نے ہمیں ہائیڈروجن آئین دیئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکارڈن تو دا آرہینیس کنسیپٹ یہ ہوا ایسیڈ کیونکہ اس نے ہمیں ہائیڈروجن آئین دیا ہے دوسری جانب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹرک ایسیڈ لیا گیا ہے ایچ این او تری یہ ہوتا ہے نیٹرک ایسیڈ آپ اس کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا فارمولا کیا ہے اکثر اگزامپل میں پوچھ لیتے ہیں یا وہ ایم سیکیوز میں پوچھ لیتے ہیں کہ نیٹرک ایسیڈ کا فارمولا کیا ہے وہ پر ہم نے لگانا ہوتا ہے ٹھیک جو صحیح ہو تو یہ ایچ این او تری ہے جب اس کو ہم نے ایکویس سلیوشن میں اس اسو سیئٹ کیا یعنی کہ ہم اس نے اس کو ڈالا تو یہ اس ہو گیا یعنی کہ بٹ گیا اپنی اینز میں کنورٹ ہو گیا دیکھتے ہیں ہائیڈروجن ہائن میں یہ کنورٹ ہوا اور یہ نیٹریوat ٹرائیوکسائیڈ میں کنورٹ ہو گیا این اور تری اب تیسری جانب ہے ایسی ٹک ایسیڈ ایسی ٹک ایسیڈ کو ہم نے یعنی کہ ایکوہ سلیوشن میں ڈالا تو وہ بھی ہائیڈروجن آئین اور ایسی ٹیٹ میں کنورٹ ہو گیا اور یہاں پر ہم نے لکھی ہوئی ہے چاند ایسیڈ ہے جس میں ایسیل ہے نیٹرک ایسیڈ ہے سلپری ایسیڈ ہے اور فوسفوری ایسیڈ ہے اس میں ہم نے اس کے سٹرکچر فارمولا بھی لکھا ہوا ہے اس کا سزارہ اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہے یہ کیا ہے کیوں ہے ایسیل ہے یعنی کہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اس کے بعد آگیا نیٹرک ایسیڈ ایچ این او تری اس کے بعد آگیا سلپری ایسیڈ ایچ ٹو ایس او فور پھر آگیا فوسفوری ایسیڈ ایچ تری پی او فور یہ تمام کے تمام فارمولے وہ اگزیمپل کے طور پر پوچھ لیتا ہے شورٹ قویسٹن کے طور پر پوچھ لیتا ہے کہ رائٹ فور نیم آف ایسیڈ اکارڈنگ دا اور ہینیس کنسیپٹ یا کومن فور ایسیڈ کے نام لکھیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں ایسیل ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ایچ این او تری نیٹرک ایسیڈ اس کے بعد ایس ٹو ایس او فور سلپری ایسیڈ پھر اس کے بعد فوسفوری ایسیڈ ایسیو پی او فور تو اس طرح آپ کو یہ شورٹ قویسٹن ایک مکمل ہو جائے گا اب ہم آرہینیس کنسیپٹ میں بیس کی بات کریں گے کہ بیس کیا ہے بیس ایسی سبسٹان ویچ ڈس آسوسییٹ ان ایکوہ سلوشن ان گیو ہائیڈرو آکسائٹ آئین مطلب کہ بیس اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بیس ایک ایسا سبسٹان ہے جو کہ جب ہم اس کو ایکوہ سلوشن میں ڈالیں گے تو یہ اپنی ہائیڈرو آکسائٹ آئین میں ڈس آسوسیٹ ہو جائے گا یعنی کہ بٹ جائے گا اپنے آئین میں کنورٹ ہو جائے گا ہائیڈرو آئین دے گا اب ہم جنرل آئینائیزیشن میں بات کریں گے اس کی کہ یہ کیسے اس نے اس نے یہ بتایا کہ یہ ہائیڈرو آئین کیا ہے ایک ایکویایشنполوس کا ذریعہ کہہ لیں بی او ایچ یعنی کہ ہائیڈرو آکسائٹ کو شاک کر رہا ہے اور بی کی جگہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سی کوئی بھی یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے کوئی بھی سبسٹانٹس استعمال ہو سکتا ہے جو آٹے اپن استعمال ہو سکتا ہے بی او ایچ من تو بی او ایچ کا اس نے جنرل آئونائزیشن دے دی اب ہم اس کو ایکویشن کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ایک بیس کی ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہائیڈروکسائیڈ آئین دیتا ہے یا نہیں دیتا تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں این اے او ایچ یعنی کہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی ہائیڈروکسائیڈ کے جب ہم نے ایکویس سلیوشن میں یعنی کہ سوڈیم اور ہائیڈروکسائیڈ آئین دیئے یعنی کہ یہاں پر اس نے ہمیں ہائیڈروکسائیڈ آئین دے دیا تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس اوکیشن میں کہ اس نے ہمیں دے دیا ہم نے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو ایکویس سلیوشن میں ڈالا تو اس نے ہمیں سوڈیم اور ہائیڈروکسائیڈ دے دیا یعنی کہ یہ ایک بیس ہے کیونکہ ہائیڈر اوکسائیڈ آرہینس کنسپٹ کے مطابق جو ہمیں ہائیڈر اوکسائیڈ آئین دے وہی ہے بیس اور جو ہمیں ہائیڈروجن آئین دے وہی ہے ایسیڈ لہذا اس نے ہمیں ہائیڈر اوکسائیڈ آئین دیا تو یہ ہماری بیس ہے دوسری چنگ جلتے ہیں دوسری کوئیشن میں دیکھتے ہیں کہ پوٹیشم ہائیڈر اوکسائیڈ پوٹیشم ہائیڈر اوکسائیڈ کو جب ہم نے پانی میں جس اسوسیت کیا پانی میں اسکال کیا تو وہ اپنی آئین میں بٹ گیا جس اسوسیت ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اائم پوٹیشیم آئین بنا اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ آئین بنا سوڈیم آئیڈرو آکسائیڈ آئین بنا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیس ہے نہ کہ ایسیڈ ہے کیونکہ ایسیڈ کے لیے ہائیڈروجن آئین ہونا نازمی ہے تیسری ایکویشن میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے استعمال کیا ہے امونیم ہائیڈرو آکسائیڈ امونیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو جب ہم نے ایکو سلیشن میں ڈالا تو جس نے ہمیں امونیم کے آئین دیئے اور ہائیڈرو آکسائیڈ کے آئین دیئے یعنی کہ ہمیں ہائیڈرو آکسائیڈ کے آئین مل گئی تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ایک بیس ہے نہ کہ ایک ایسریڈ ہے کیونکہ ہائیڈرو آکسائیڈ آئین آرہینیس کنسپٹ میں بہت زیادہ لازمی بیس کے لیے ہے تو ہمیں یہ ہائیڈرو اکسائیڈ آئین مل گیا تو یہ ایک بیس ہے جہاں پر ہم نے کچھ امپورٹنٹ فارمولاز لکھی ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیس کے بارے میں بتاتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ آئین سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ آئین یہ اکثر شورٹ کسٹن کے لیے پوچھ لیا جاتے ہیں اور ایم سی کلز کے لیے بھی پوچھ لیا جاتے ہیں بورز میں لہٰذا ہمیں یہ فارمولے بھی یاد رکھنے ہیں اور ان کے نام بھی یاد رکھتے ہیں جب ہم جانے دیتے ہیں وہ پیکٹیکل کے اگزیم ہوتے ہیں تو اس میں وہ پوچھتا ہے وائیہ میں وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں اس کا فارمولا بتاؤ اس کا فلانا فارمولا بتاؤ اس کا یہ والا بتاؤ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ میں یہ ہے تو اس نے کہا ہمیں فارمولا بتاؤ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کا پوٹیشم ہائیڈروکسائیڈ ک ا ا اچ یعنی کہ پوٹیشم ہائیڈروکسائیڈ پھر آگیا کیلشم ہائیڈروکسائیڈ سی ا ا ا ا ا اچ ٹو یہ ہے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ پھر اس کے بعد آگیا aluminium hydroxide a l o h 3 aluminium hydroxide وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوچھتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سوال پوچھتا ہے وائے میں تو وہ بتانا لازمی ہوتے ہیں پھر آپ کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بچہ talented ہے اور اس کو ہم نے پورے نمبر دینے اب ہم بات کرنا جا رہے ہیں limitation کی یعنی کہ حد کی awareness concept کی کہاں تک حد تھی کہاں تک پہنچتی کہاں تک اسے صحیح قرار دیا گیا کہاں تک اسے نہیں قرار دیا گیا کوئی اتنا سکوف ملا یا نہیں ملا تو ہم limitation میں جانیں گے کہ کیا اس کی حد تھی کہ انہوں نے اس کو زیادہ اتنا applicable نہیں دیا آج کے دور میں تو ہم جانیں گے اس دو limitation سے اس نے کہا ہے کہ this concept is applicable only in aqueous medium کہ یہ جو concept ہے یہ صرف aqueous medium میں بھی follow کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ non aqueous medium میں نہیں جا سکتا کیونکہ disassociation کے لیے لازمی ہوتا ہے ایک والس solution یعنی کہ اب ہم اس کو حل کریں گے تو وہ disassociate ہوگا تو آئین میں مکنمات ہوں گے اور آئین ہمیں ملیں گے تو یہ ایک صرف solution کی medium کو یعنی کہ follow کر سکتا ہے non aqueous medium کے نیچر کو نہیں یہ follow کر سکتا دوسرا ہے کہ یہ ارک ہینیس concept acid and base ہے تو اس میں ہم ہائیڈروجن آئین ملتے ہیں اور ہائیڈروکسائن ملتے ہیں ہائیڈروکسائن آئین ملتے ہیں تو یہ ایک ایسے compound کی نیچر کو نہیں explain کر سکتا جو کہ جیسے کہ carbon dioxide ہے جو کہ carbon and oxygen پر مشتمل ہے یا nitrogen اور hydrogen پر مشتمل ہے یہ ایسے compound کی نیچر کو کبھی بھی describe نہیں کر سکتا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکچر یہ ہم سمجھ آیا ہوگا اگر نہ سمجھ آیا ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں اظہار کر سکتے ہیں تو اور اگلی ایدہ